السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہو سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آپ سب کو سب سے پہلے ایٹ کی بہت بہت مبارک بات ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر بند رہی ہے سوئی اور یہ سوئی بنا رہی ہے میری اپا کیونکہ یہ سوئی وہ بہت اچھی طریقے سے بناتی ہے ان کا جو جائکہ ہے نا اس میں بہت ہی لجز ہوتا ہے بہت ہی اچھی بناتی ہے وہ ایسے تو ہر سال سوئی میری امی بناتی تھی پر آپ اس سال پریزنٹ ہے مطلب ادھا گھر پہ آئی ہے اید بکرین منانے تو اس وجہ سے انہوں نے بنایا اگر وہ گھر پہ پریزنٹ ہو تو میری امی بنایا ایسا ہونے سکتا تو وہ ہی بناتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو ٹیسٹ کے لیے یہاں پر لے کے آئی ہوں میں اس کو کھاڑی ماساللہ اتنی لذیز بنی تھی نہ کہ میں آپ کو بتانے سکتی بہت ہی لذیز بنی تھی بہت ہی ٹیسٹی تھی تو میں یہاں پر انجوئی کر رہی ہوں اس کو کھا کر آپ کو کھانا ہے تو آجائیے بہت ہی اچھی بنی تھی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرے بھانجے ماساللہ اجلان اور امان اتنے کیوٹ ہے کیوٹ کے پلاس کیوٹ کے ساتھ اتنا مستی کرتے ہیں اتنا مستی کرتے ہیں جس کا کوئی وہ بولتا ہے نا کہ اینڈنگ پارٹ وہ نہیں ہو اتنا مستی ہے ان کی اس کے بعد یہ ہے سامکا ٹائم جہاں پر اببو نے سب کو دعوت دی تھی اببو نے میرے بھائی نے سب کو دعوت دیے تو وہ سب گیسٹ آنے والے تھے جس کے وجہ سے میں یہاں پر بنا لی تھی مٹن تو مٹن کی ریسیپی میں سٹارٹنگ سے نہیں سوٹ کر پائے کیونکہ اتنا بیجی سکیوڈوئی تھا کہ اتنا ٹائم نہیں مل پایا مجھ سے جتنا ٹائم مل پایا میں نے اتنا سوٹ کیا انساءاللہ آگے جب میں ویڈیو بناوں گی تو اس کی فول ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو اس میں بس میں نے کچھ نہیں کیا اور ڈالا اس میں میں نے انین کو گولڈن براؤن کیا تھا اور یہ گولڈن براؤن ہونے کے بعد میں نے اس کو نکال لیا اور مکس جہان میں ڈال کے اس کا پیس بنا لیا پھر میں نے ادرگ لیسن کا پیس لیا تھا اس کو اوئل میں وہی اوئل میں ڈال کے میں نے اس کو بھون لیا تھا اور ہاں میں نے یہاں پر ہے نا کھوپرا کھس کھس اور کاجو کا پیس بھی لیا تھا اس سے اس کا ٹیس جو ہے نا وہ بہت ہی لزیز کا ہوتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ تو اس کا پیس آپ لازمی ارس کریے گا انساءاللہ نیکس ویڈیو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں جرور سیئر کروں گی تو میں جرور سیئر کروں گی ڈیپلی سیئر کروں گی جس سے آپ کو جو سمجھ ہے نا وہ اچھی طریقے سے آئے آپ کو انڈرسٹین کر سکو ایسی ویڈیو میں آپ کے لیے بناوں گی ایزی وی میں اور یہ جو سالن تھانا مسائلہ بہت اچھا بڑا تھا ابھی یہ پک رہا ہے ابھی یہ بھونا ہوا نہیں ہے ابھی اس میں جو اوئل ہے اس کی جو گریوی ہے نیچے سے مسائلہ بھی اتنی اچھی طریقے سے پکا نہیں ہے اوئل ابھی تک سئی سے آیا نہیں ہے آیا ہے بہت کم آیا ہے پر اتنے سئی سے نہیں آیا ہے تب اس کو ٹائم لگے گا اس کو جب تک کہ بھونا آئے نا تو میں اس کے بعد اس میں ڈالوں گی دہی آپ دہی دیکھ سکتے ہو دہی کی کانٹیٹی بہت کام ہے کیونکہ دہی بہت زیادہ کام ہے اور میں اور میں بھول گئی تھی دہی بولنا بھائی کو کہ بھائی دہی لا دینا اگر میں اینڈ مومنٹ پہ اب بھی اگر بولتی تو بھائی چیل جاتے بھائی بھولتے ابھی تک سو رہی تھی کہ ابھی جب بھی یاد آیا تو اس لیے پھینے نئی کام ہے چلو اب دار کھانوالا کام نہیں کرنا ہے ابھی جو ٹائم ہے اس میں ہی میں نے جیسے تیسے جیسے تیسے تیسے ایجیس کر لیا جو کہ ہو چکا تھا اچھی طریقے سے پک جائے گا تو بس مجھے اس میں پانی لگا کے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر کوئی پلاو کی پرپریشن کر رہی تھی پلاو یہ جو ہے نا یہ انسٹن پلاو ہے بہت جلدی طریقے سے بن جاتا ہے اگر آپ کسی کو دعوت دیے ہو اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں آپ رائس بنا رہے ہو تو کیا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ رائس میں پانی جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ ٹوف اور یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں یا تو فیرادنے وہ بہت زیادہ گیلہ ہو جاتا ہے ہوتا ہے کبھی کبھی یہ پروپرم جو ہے ہر کوئی فیس کرتا ہے تو اس لئے میں آپ کو سجیس کروں گے آپ یہ بنائیے یہ بہت جلدی بن جاتا ہے انسٹن بن جاتا ہے کوئی دکت نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے بن جاتا ہے میں نے اس میں صرف جیرہ ڈالا ہے اور سارے گرم مسائلے ڈالا ہے اور لیمن ڈالا ہے بس اس کو بوئل آنا ہے اور رائس ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے پوری طریقے سے کوک کیا تھا نہ ہی 80% کیا تھا نہ ہی 90% کیا تھا میں نے پورا 100% کوک کر لیا تھا اور اس کو میں نے اس کا پانی ڈرین کر کے اس کو صرف پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیا تھا اور یہ دیکھئے کتنی اچھی طریقے سے یہ جو میری رائس یہ اچھی طریقے سے بن گئی ہے آپ کو انساء اللہ یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے مورننگ میں بنا تھا مٹن چھاپ اور ابھی جو ہے میری اپی کی فرمائی اس ہے کہ ان کو کھانا ہے یہ بریانی وہ بھی چکن بریانی کھانی ہے کیونکہ آج وہ جا رہے ہیں اپنے سسرہ تو ان کو چکن بریانی کھانی بولتی مجھے تمہارے ہاتھ کی چکن بریانی کھانی ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آج میں آپ کے لیے بنا دوں گی چکن بریانی تو یہاں میں اس کی پریپریشن کر رہی ہوں میں نے انیون کو اچھی طریقے سے براؤن میں رکھ دیا ہے second side جو میں نے وحوpat فرائی میں رکھ دیا تھا چکن کو یہاں میں نے پانی بوئل کرنے رکھ دیا ہے اس میں مولتی ہوں سازیل اگر مسالہ سب اکڑا بوئل کر لیتی ہوں اس میں بھی میر chickens بائل Lightning رائس کو اچھی طریقی سے wash ال czy economy اس میں بھی normal process جائے گا جیسے میں اس میں ڈالتی ھائچی میں ڈال دوں گی اچھے طریقےUD سے اس کو boil کر دینا نجвой یہ جو آپ کو سرکر سرکر دکھ رہا ہے تو یہ آئل ہے دیکھنے میں تو عجیب لگ رہا ہے پر یہ آئل ہے اچھی طریقے سے اس کو بوئل آنے دیجئے گا پھر یہاں پر دیکھئے میرا جو آنیاں ہے وہ اچھی طریقے سے گولڈن براؤن ہو گیا اس میں سے کچھ ون فوٹ حصہ جو ہے ون فوٹ پارٹ جو ہے میں اس کو نکال دوں گی گارنی سنگ کے لیے باقی میں اس میں ہی لہنے دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گرم مسائلہ ایڈ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں جو سارے گرم مسائلہ ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو بھی اچھی سٹر کر دوں گی جو کہ اس میں آئل میں جو ہے ریزرڈ ہو جائے اس کے بعد میں نے یہاں پر پیسٹ لیا تھا جو کہ لیسون ادرک میلچی کا پیسٹ تھا اس میں اس کو ڈال دوں گی اس کو واپس سے اچھے سٹر کر دوں گی اس کی کوانٹیٹی میں نے آپ کے ساتھ ابھی سیر نہیں کی تو میری ویڈیو رہے گا بنی لے دنیا پاورڈے پوڑ پوڑ دیا تھا ، جھیرہ پوڑ 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 لیا تھا نام ٹیرل ہزو سارے پوڑ تنید فیmer پوڑ کو دیور پوڑپ اپنا پوڑ پوڑ سارے trouble تو یہ doctor's blood flowing v kittenired 맞는 bohem سب کے اپنی اپنی سوچ ہوتی اپنی تیسٹ ہوتا ہے انساءاللہ اس کی رسیپی بھی میں آپ کے ساتھ جلدی ہی سیئر کروں گی سب کچھ اچھے سے بتاؤں گی آپ کو ڈیپلی بتاؤں گی جو آپ کو جو سمجھ جو آئے وہ اچھی طریقے سے آ جائے گا انساءاللہ جلور میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں یہ سب اور یہ دیکھیں یہ میں مسالہ یہاں کوک کرنے کی لگ دیئے تھی اب میں نے یہ جہاں پر میں نے گوش کی بھنائی کر رہی تھی اس میں میں نے گریوی ڈال دیتی ہے ہاف کوک میں نے چکن کر لیا تھا اور ہاف نے گریوی کر لیا تھا اب میں نے دونوں کو کمبائن کر دیا اس میں میں نے دھنیا ڈال دیا دہی ڈال دیا اس کو اچھے سے پاچ منٹ تک کوک کرنا ہے یہ جو ہمارا گریوی ہے وہ ریڈی ہو جائے گا پاچ منٹ کے بعد اور پاچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو رائس ہے وہ اچھی طریقے سے کوک ہو چکی ہے کوک مطلب کہ اب یہاں ایٹھیں یہ 50% پک چکا ہے 50% ابھی باقی ہے تھوڑی دیر میں یہ بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گا یہاں پر دیکھئے میری یہ جو پوری گارنیسنگ جو چالو ہو چکی ہے اچھے سے یہ کوک ہو چکا جس میں میں نے رائس بوئل کیا تو سیوے میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا اس میں میں نے ڈال دیا تھا دھنیا ڈال دیا تھا جو میں نے ون فٹ پارٹ گورڈن برانگ فرائی کیے اس کے بعد آپ کو یہاں لیئر لگانی میں تو یہاں کوئی دو تین لیئر نہیں لگانے والی ہوں ڈائریک میں نے کیا کر دیا اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ بہت بہت زیادہ کام تھے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا اس کو لیئر لگانے بیٹھو تو میں نے ڈائریک کیا کر دیا تھا نیچے بس پوری گریوی ڈال دی تھی پورا رائس ڈال دیا تھا اس میں بھی کوئی ڈککت نہیں ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہو پورا رائس میں سکت کچھ بھی نہیں آتا مرغا با قیدا اس میں پورا رائس میں پورا رائس لیا تھا اور ون فر پر جو بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا تھا انین کا اس کے اوپر اور اس کے اوپر کورینڈر لیپس بھی ڈال دیا تھا جسے اس کا جو ٹیسٹ ہے نا ٹیسٹ میں تو صحیح رہتے ہی ہیں مطلب جو دکھنے میں لوک جو آتا ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے آتا ہے تو یہ بہت اچھی طریقے خوبصورت سے بن جاتا ہے مزہ آجاتا ہے دیکھ کر جب آپ کھولتے ہو ایسا بہت لوگ گانی سنگ نہیں کرتے اگر آپ گھر پر بھی نورمل بنائیں تو اس کو اچھی طریقے سے ڈیک اور کریں ہم کسی کو دکھانا نہیں ہمیں اپنی تسلی کے لیے ہم ڈال دیجیا کریں اچھا ہی لگتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے اوپر گھی ڈال دیا تھا گھی ڈالنا جاروری ہے یہ پہ دھیان رکھے گا گھی ڈالنا جاروری ہے اس سے بہت اچھا تیزت آتا ہے پھر میں نے فول پیپر لیا تھا فول پیپر کو میں نے اچھے سے اس کے پر کور کر لیا تھا اس سے کیا ہے اس کا اسٹیم بنتا ہے اسٹیم بنتا ہے تو بیریانی بھی اچھی طریقے سے کوک ہو جاتی ہے اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر جو ڈھکان اس کا تھا اور لیٹ تھا اس کو اس کے اوپر کور کر لیا اور اس کو میں پانچ منٹ کی لیے تیز فریم پر پکاؤں گی اور پندرہ منٹ میں بند کر دوں گی تو یہ دیکھئے میری جو بیریانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے وہ مسائلہ اچھے سے ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہو ایک ایک رائے سے اس کا ادن چھوٹے چھوٹے نکر کے آ رہے ہیں مسائلہ بہت اچھی بنی تھی بہت تیسٹی بنی تھی میری آپ کو بہت پسند آیا تھا کہ وہ بیریانی لے کے بھی گئی تھی ان کو اتنی زیادی اچھی لگی تھی مسائلہ بہت اچھی بنی تھی امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس ڈو لائک کریے گا سیئر کریے گا سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال